کسان ایک دفعہ پھر سراپا احتجاج کسانوں کی پانچ سو سے زائد گاڑیاں چھبیس ازلا سے لاہور پہنچیں مظاہرین کے خات کی قیمتیں کم کرنے گننے کی سابقہ آدائیگیوں سمیت دیگر مطالبے کسانوں نے راڑ ٹاکر نیاز بے گزاری شہباز شریف کے بلڈ ٹیسٹ میں کینسر کی علامات واضح فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں شہباز شریف کا دو گھنٹے تبوی معائنہ ڈاکٹرز کا شہباز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر اظہار تشویش نیب حکام نے میڈیکل بڑھوڈ بنانے میں سوسط روی دکھائی شہباز شریف کا ڈاکٹرز سے مقالمہ سابق وزیرعالہ کو دوبارہ بلڈ ٹیسٹ کروانے کی ہدایات میکمائی صحت کا دس روپی بورٹ چند روز میں اپنی سفارشات پیش کرے گا خاجہ برادران کی درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق زمانت میں توصیح کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے خاجہ ساد رفیق کے خلاف تین انکوائریز زیر علتوہ ہیں خاجہ برادران کی جانب سے درخواست زمانت منظوری کی استدعا کی جائے گی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا نیب نے کیسر امین بٹ کے اہم انکشافات پر مشتمل ریپورٹ عدالت میں جمع کروائی خاجہ برادران پر خفیہ ناموں سے پیراغون آکاؤنٹ سے عربوں روپے نکلگانے کا الزام خاجہ برادران نے شاہد بٹ کی کمرشل آرازی بھی عوام کو فروخت کی کیسر امین کا بیان کیسر امین بٹ کے جسمانی ریمان میں آٹھ روز کی توصیح کیسر امین بٹ کو آج چیئرمن نیپ کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کا نیا بم گرا دیا پاکستان ریلوے نے ٹرینوں کے قرائوں میں دس سے انیس فیصد اضافہ کر دیا محکمہ ریلوے نے تمام ڈوینل سپریٹینڈنٹ کو نوٹیفکیشن جاری کر دیا اپنے ہی محکمے میں بھی تبدیلی سبائی وزیر کے کانو کان خبر نہ ہوئی ساتھ ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کے سربراہان کے تبابلے سبائی وزیر مراد راست سے مشورہ تک نہ لیا گیا تمام افسران کا تعلق جنوبی پنجاب سے غیر ملکی فنڈنگ قسمی اہم پیشرف دیل ایکشن کمیشن نے تفصیلات جمع نہ کرانے والی سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کر دی تحریک انصاف گلالائی جماعت اسلامی مجلس وادت المسلمین پیپلز پارٹی ورکر سمیت تیس جماعتوں کو نوٹسیز نئی حکومت میں نمبر پلیٹیں بھی نایاب محکمہ اکسائز اور این بکس کمپنی کے درمیان تین سالہ معاہدہ ختم شہیوں کی جانب سے نمبر پلیٹ جاری کرنے کی درخواستوں میں دن بدن اضافہ سیف سٹی آتھارٹی اور ٹرافک پولیس کی ایچ آلان مہم متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا حکومت مالی گوہران کا شکار ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ ٹھپ منصوبے کے لیے مہنگی ٹیکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس فنڈ نہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دو سو پچاس ارب روپے لاغت آئے گی ٹیکنالوجی کی مرمت پر سالانہ دس ارب روپے خرچ ہوں گے محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی پنجاب کا پی سی ون پر تحافظات کا اظہار واسا نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملیں گے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فنڈز نہیں رکھے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ ہمائیو یاسر شہباز دور کے خریدے لاب ٹاپ سب سٹینڈرڈ قرار تمام ریکارڈ نیپ کے حوالے پنجاب حکومت اور بلدیہ عظمہ کے درمیان اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر گئی شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کے ترقیاتی منصوبے سیاست کی نظر ہو گئے سیوریج، مین ہال کورز، سٹریٹ لائٹس اور سڑک کارپٹنگ کامل بھی رک گیا لارڈ میئر مبشر جاوید نے حکومت کے خلاف عدالت جانے کا اندیہ دے دیا حکومت جوٹان اور جھوٹ کو سیاست کا حصہ بنا رہی ہے عمران خان مہنگائی کے سنامی پر قابو پائیں کون کو بتایا جائے اربون ڈالر کس بینک میں پڑے ہیں کرپٹ لوگوں سے پکڑی گئی رقم اب کہاں ہے ہم چاہتے ہیں نظام دیرے نہ ہو لیکن عوام اب مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے کمر زمان کائرہ کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس فیاض الحسن چوہان کا کمر زمان کائرہ کے بیان پر جوابی وار بولے کمر زمان کائرہ پی ٹی آئی پر تنقید کی بجائے اپنے قائد کو راہ راست پر لائیں عاصف علی زرداری کی سیاست قتل و غارت منی لانڈرنگ اور کرپشن سے عبارت ہے پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی قصہ پاری نہ بن چکی گجرات پولیس کے فنڈز میں ستر کروڑ روپے کی خرد برد کا الزام سابق سوی تیو لاہور رائے اجاز احمد دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیاب کے حوالے میرا دامن صاف ہے کرپشن کا الزام لگا کر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے رائے اجاز کا عدالت میں بیان رائے اجاز نے سال دو ہزار چودہ اور پندرہ میں ایک ارب روپے سے زائد کے بل پاس کیے جن میں کروڑوں کی بے ذابتگی بھی ہوئی نیاب کے تفتیشی افسر کا جواب انتخابات سے پہلے شیر کے بہت چرچے سنے تھے اب نہ تو شیر کا سر نظر آتا ہے نہ دھڑ اور نہ ہی دم سبائی وزیر جنگلا سردار سبتین خان کی نون لیگ پر تنزیہ تنقید پر پنجاب اسمبلی کا ایوان کہکہوں سے گونج اٹھا اسمبلی اجلاس میں مفادہ آمہ کی پانچ قرار دادے منظور ڈپٹن سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے اجلاس آج گیارہ بجے دوبارہ طلب کر لیا شاہ علم مارکیٹ میں آپریشن تجاوزات مافیا بے قابو انتظامیہ نے بلڈوزر چلائے تو تجاوزات مافیا نے پتھر برسا دیئے کرین پر چڑ گئے ایک سو پچاس پلازوں کے برامدوں میں بنی تین سو پچاس دکانیں مسمار پچاسے زائے سرکاری جگہ پر تامیرات مسمار آرازی واگوزار کروالی گئی انتظامیہ نے سات ٹرک سامان بھی مارکیٹ سے اٹھا لیا ڈپٹی کمیشنر سولیہ سائید کہتی ہیں آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہوں کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کیا جائے گا واگوزار کروائی گئی جگہ کی مالیت تین ارب روپے سے زائد ہے ہاٹیلز پر تائینات شیف بیمار نکلے فوڈ آثورٹی کی ریپورٹ میں انکشاف صبح بھر میں تین ہزار آٹھ سو چھالیس افراد کی سکریننگ کی گئی چھتیس ٹی بی اٹھاون ہیپٹائٹس بی اور چوہتر افراد ہیپٹائٹس سی میں مبتلا ڈی جی فوڈ آثورٹی کہتے ہیں بیمار افراد کا خوراک سے منسلک ہونا بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے فوڈ ورکرز کے پاس پنجاب فوڈ آثورٹی میڈیکل ریپورٹ کا ہونا لازم ہے امن و امان کے پیش نظر پنجاب میں دفعہ اکسو چوالیس برقرار محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ اکسو چوالیس کے نفاظ میں مزید تین مہاں کی توصیح کر دی دفعہ اکسو چوالیس پنجاب میں تائیس نومبر کو نافذ کی گئی تھی نفرت انگیز پاقریر کرنے چار سے زائد افراد کے جمع ہونے پر بھی پابندی آئیت کی گئی تھی علی انسٹیٹوٹ میں کرشی یونیورسٹی کا پہلا کانووکیشن ایک سو سات طلبہ میں ڈگریان تین میں گولڈ میڈلز تقسیم گورنر پنجاب چوہدری سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی بولے تعلیم کے پروک کے لیے حکومت طلبہ کو ہر ممکن وسائل فراہم کرے گی گورنمنٹ کالج برائے خواتین گلبرگ میں نیچرل سائنس سے متعلق عالمی کانفرنس سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز کی بطور مہمان خصوصی شرکت سبائی وزیر کا کہنا ہے میاری تعلیم کی فراہمی تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے old is gold ایک سے بڑھ کر ایک نایاب اور لش پش گاڑیاں کراچی سے ونٹیج ریلی میں شریک گاڑیوں کے ایک تیمتی گاڑیوں کی کافلے کی صورت میں گورنر ہاؤس میں انٹری گورنر چوہدری سرور اور سبائی وزیر یاسر ہمائیوں نے گاڑیوں پر سوار ہو کر تصاویر بنوائے شتر مرک کا گوشت کھائیں دل کی بیماریوں سے نجات پائیں ٹھولینٹن مارکیٹ میں سستے داموں فروخت کا آغاز افتتاحی تقریب میں مشیر وزیر اعلیٰ فرم چوہدی کی شرکت بولے حکومت عام آدمی کو میاری خوراک کی فراہمی کے لیے سنجیدہ ہے کم ریٹ پر شہریوں کو شتر مرک کا گوشت فروخت کیا جائے گا لاہور پریس کلب میں ساتھ میں بیڈ مینٹن ٹورنمنٹ دو ہزار اٹھارہ کی افتتاحی تقریب کا آغاز بیڈ مینٹن ٹورنمنٹ میں چوالیس کے قریب ممبران حصہ لیں گے تقریب کے نیوانے خصوصی مینجنگ ڈائریکٹر علی اکبر گروپ سعاد اکبر خان نے بھی شرکت کی ٹورنمنٹ آرگنائزرز میں صدر لاہور پریس کلب آزم چودری سیکیریٹری لاہور پریس کلب عبد المجید ساجد اور دیگر بھی شامل ہیں اور غیر ملکی ریسلرز ٹائنی آئرنز فرانسیسی خاتون ریسلر میلہ سمیٹکا شاہی کلا کا دورہ رنگیلے رکشوں میں شیشت محل کی سیر کروائی گئی غیر ملکی مہمانوں کے پاکستان زندہ باد لاہور لاہور اے کے بھی نارے دیسی کھانوں کی تعریف